ککشہ آٹھ کے سبھی پیارے ویدیارتیوں کا آج کے اس ویڈیو میں ہر دیکھ سواگت اور ابھی ننزل اگر آپ کے جو دوہزار چوئیس کا بورڈ ایکزام دینے جارہے ہیں آٹھوی کلاس کا تو یہ ویڈیو آپ سورسان تک دیکھنا کیونکہ ہم اس میں آپ کے آٹھوی بورڈ پرکشے سے سمدیت بہت ہی مہتپون باتوں جو زرچہ کرنے والے ہیں کسے پرکشے سے ملیں گے آپ کے رول نمبر ہے جو کیسے پرابت ہوں گے آپ کو اور اس کے علاوہ آپ کے جو بورڈ کی جو پرکشے ہوگی اس میں آپ کے کیوشن پیپر آئے گا اور اس میں آپ کے آنسر کی جو لکھنی ہوگی وہ کہاں پہ لکھنی ہوگی الگ سے آپ کو کوپی ملے گی یا پیپر میں آپ کو لکھنا پڑے گا آپ کو الگ سے اور کوپی ملے گی یا نہیں ملے گی اور ان سبی جو باتیں ہیں ان سبی کی اس ویڈیو میں ہم چرچہ کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو سور سے ان تک دیکھنا اور چینل کو سبسکرائب جروع کر لینا بورڈ پرکشہ دوزاد چوئیس کی تیار کیلئے تاکہ آپ کا جو بہت ہی اچھا سکور آپ دوزاد چوئیس کی پرکشہ میں کر پائیں تو یہ آپ کے سامنے بورڈ پرکشہ دوزاد چوئیس کی ایڈمیٹ کارڈ اور آپ کے جو پرویس پتریں اس کو لے کر اور آپ کے جو رول نمبر ہے اس کو لے کر ایک بڑی اپ ڈیٹ دے دی گئی ہے ساتھ یہ آپ کی بورڈ پرکشہ سے سمجھت بھی مہتپوں دیسان دیدے سے اس میں جاری کیا گئے ہیں یہ تیرہ مارچ دوزاد چوئیس کو بورڈ کے دوارہ یہ ساری جو سوچنا ہے وہ دی گئی ہیں تو آپ کے جو ایڈمیٹ کارڈے وہ جاری ہو چکے ہیں ٹھیک ہے آٹھ فی بورڈ پرکشہ والوں کے جو ایڈمیٹ کارڈے وہ آ چکے ہیں اور آپ کے رول نمبر بھی آ چکے ہیں اب آپ کو کیسے بھی لیں گے ایڈمیٹ کارڈ آئیے اس کے ہم یہاں پر چلچہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں یہ پہلا بندو اس کا دیکھو یہ پرارمک شکشہ پونٹا پرمان پتر پرکشہ دوزار چوبیس ککشہ آٹھ کے پرکشہ سمچالہ نے تو یہ سارے انجدیس دیے گئے ہیں تو اس میں سب سے پہلا بندو یہ ہے کہ پرارمک شکشہ پونٹا پرمان پتر ککشہ آٹھ دوزار چوبیس کے ویدیارتوں کی نامانک سچی اور پرویس پتر سالہ درپن پورٹر پر ایکزام ایکٹیوٹی میں اپلوبت کروا دیے گئے ہیں یعنی کہ آٹھ فی کلاس کے جو ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں اور آپ کے جو رول نمبر ہے وہ بھی ان کی اس لسٹ بھی آپ کے آ چکے ہیں یہ کہاں آئیے تو یہ آپ کے سکول میں جو جاری کر دیے گئے یعنی کہ آپ کے سکول میں جو آپ کو یہ پرارپت ہو جائے گی تو یہ سالہ درپن پر اس کی جو انٹری ہے وہ کر دی گئے یعنی کہ آپ پر اپلوڈ کر دی گئے ہیں تو آپ کی جو سکول میں یہ آپ کی جو جان کریں دے دیں گے اور آپ کو یہ ایڈمیٹ کارڈ اور آپ کی جو رول نمبر وہاں پہ بتا دیں گے آپ اپنے سر سے پوچھ کر جو کل ہی اپنا جو ایڈمیٹ کارڈ اور یہ اپنے رول نمبر دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کو کیسے ملیں گے تو سالہ پردان ہی جو پردان پردان دامنلوڈ کر کے انہوں سویم کی حسطہ اکثر سے ادھی پرمانیت کر کے اگر آپ کی ایڈمیٹ کارڈ میں یہ سیل نہیں ہوگی سر کے آپ کی جو پرنسپل سر کے ایڈمیٹ کارڈ میں جو سائن نہیں ہوگی تو آپ کو پرکشہ دینے سے روکا جا سکتا ہے تو یہ بات آپ کو جان کرنی آپ کی جو ایڈمیٹ کار ہے آپ کو سکول سے ہی ملیں گے اور دوسری جگہ سے کہیں سے بھی آپ ایڈمیٹ کار پر آپتے نہیں کر سکتے ہیں یدی کسی پرویس پتر پر پرکشارتی کا فوٹوگراف اچھا اس کے علاوہ آپ کو یہ دیان میں رکھنا ہے یہ ویدیارتی کا ان کا پرکشہ کے اندر جات ہو دیکھو آپ کو ایڈمیٹ کار کے ماجین سے پتا چلے گا کہ آپ کی جو پرکشہ ہے وہ کونسے سکول میں ہونے والی ہیں تو یدی کسی پرویس پتر پر پرکشارتی کا فوٹوگراف اس کے نہیں ہوا ہے آپ کا فوٹو اس میں ہونا چاہیے اگر آپ کے فوٹو اس کے نہیں ہوا ہے تو آپ سے جو آپ کے ایچ ایم سار ہے وہ آپ کو سوسنا دے دیں گے آپ کا جو نیا فوٹو آپ سے پرابت کر کے اس کے اوپر چپکا دیں گے اور اس کو جو سائن کر کے پرمانیت کر دیں گے تو جن کے بھی یہ ایڈمیٹ کارڈ میں فوٹو نہیں آ رہا تو وہ جو الگ سے اس پر فوٹو پر چپکا کر سائن لگا کر اس کو جو پرمانیت کر دیں گے اس کے علاوہ آپ کو مہتپون باتیں یہ جان رکھنی ہے کہ یہ تو ہوگیا آپ کے ایڈمیٹ کارڈ اور پرویس پتر یہ رول نمبر کی بات تو رول نمبر آ چکے رول نمبر کی جو لیشتے ہو آ چکے ہیں اور پرویس پتر بھی آپ کے آ چکے ہیں کب یہ کہاں ملیں گے تو آپ کے جو سکول کے موجہم سے آپ کے پرنسپل سر سائن کر کے آپ کو ایڈمیٹ کارڈ دیں گے اور یہ ساری ہم دیکھ لیتا ہے اس میں کی آپ کی جو پیپر آئے گا وہ پیپر الگ سے آئے گا یا پھر آپ کو اس میں اتر کیسا لکھنا ہے تو پرارنبک شکشہ پونٹا پرمان پتر ککشہ آٹھ دوزہ چوینس کے سمجھ سویسوں کے پرستن پتر مکلیٹ کے روپ میں دوی باسی سو روپ ہوں گے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کی جو پیپر ہوں گے اسی میں آپ کو اتر لکھنا ہے آپ کو الگ سے کوپی نہیں ملے گی آپ کی جو پیپر آئیں گے اسی میں آپ کو کو اتر لکھنے اور آپ کو پیپر واپس پرکشہ سے نہیں دیا جائیں گے ٹھیک ہے تو پیپر آپ کے وہیں رہیں گے اور پیپر میں آپ کو جو اتر لکھنے ہیں اس کے علاوہ آپ کی جو پیپر ہے وہ بائی لینگل ہوں گے یعنی کہ دو دو باس ہمیں ہندی میں بھی ہوں گا اور انگلیس میں بھی ہوگا ٹھیک ہے جس میں پرکشارتی نیدرجستان پر ہی اپنا اتر لکھیں گے اور حل کریں گے یعنی کہ جس پرسن کا اتر جو دے رکھا ہے پرسن کی جو سنکھیا دے رکھیے اس کے نیچے اس کا جو جگہ دے رکھی ہوگی کہ آپ کو اس کا اتر یہاں لکھنا ہے میں آپ کو ایک بکلیٹ بتاؤں گا ابھی ایک پیپر بتاؤں گا آہ بورڑ کی جو پیپر وہ کیسے آتے ہیں وہ ایک بکلیٹ کے معلوم سے ہے کا سمجھا دیں گے تو پرکشارتی کو الگ سے اتر پوچھتے کا ہے جو نہیں دی جائے گی آپ ساپ لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے اس میں ہے آپ کو الگ سے کوئی کتاب یہ جو لکھنے کی جو آنسر سیٹے وہ نہیں دی جائے گی آپ کا جو کیشن پیپر آئے گا اسی میں آپ کو اتر لکھنے تو یہ آپ کا کنفیزن دور ہو گیا ہوگا کہ آپ کو اتر کہاں لکھنے تو کرپیہ اس بات کی جانکاری ویڈیارتیوں کو آج سے گروپ سے دے دیں تو یہ بات تو آپ کو جانکاری ہو گئی آپ کے سکول میں بھی یہ جانکاری آپ کو دے دیں گے پھر بھی میں آپ کو اور بھی آپ کو جان کر دے رہا ہوں تو یہ بات آپ کو اچھی پرکار سے جان رکھنی ہے کہ آپ کے جو اتر ہیں وہ اپنے پیپر میں ہی لکھنے ہے ویڈیارتیوں کو سوچت کریں کہ وہ اتر پھستکہ بکلیٹ پر اپنا نامانک نرداریت نامانک نرداریت ستان پر ہی سپسٹ اور سو پٹی روپ سے انکو اور شبدوں میں لکھیں آپ کے جو رول نمبر ہیں وہ اوپر آپ کو جو دے رکھا ہوگا خانچہ وہاں پر آپ کو اپنے رول نمبر اور اپنا نام وغیرہ جو نام کے علاوہ جو اپنا جو رول نمبر ہے وہ شبدوں رنگوں میں جہاں جو ستان سو ندریت کا رکھا ہے وہیں پہ آپ کو رول نمبر لکھنے ہیں تو ایک بار ہم میں آپ کو جو اپنی جو بور کی کوپی ہوئے کیسے ہیں وہ بتا دیکھو اس پرکار سے آپ کا جو پیپر آئے گا یہ آپ کے سامنے اس پرکار سے سنسکرت کا جو پیپر دے رکھا اس پرکار کا جو اس اس کا منپیس ہوگا پیپر کا یہاں پر آپ کو یہ دو Th Schulz کا جو پیپر بھاتہ وہ والا پیپر ہے ٹھیک ہے دوزار Chelsea کا تو یہ اس میں آپ کو یہ پورا پہ pus پرکار سے ہوگئے آپ کے اور یہاں پر آپ کے کلاس لکھی ہوگی اس کا بھی سے لکھا ہوگا یا پہ اور آپ کو جو اپنا رول نمبر ہے وہ یہاں پر لکھنا ہے یہاں پر لکھنا ہے اپنے رول نمبر یہ نام آنٹ جو لکھا ہوا ہے رول نمبر انفگر آپ کو آیا پہ انک 빨리 لکھنا ہے اور پھر یہاں پہ نیچے لکھنا ہے آپ کو اس کو شبدوں میں آپ کی جو رول نمبر ہے اس کو شبدوں میں لکھنا ہے جتنے بھی ہے وہ ان کو شبدوں میں آپ پہ لکھ لینا ہے اس کے علاوہ آپ کی پرکشاک آپ کو یہاں پہ دنانگ دن لکھنا ہے اور یہاں پہ لکھنا آپ کو دنانگ یہ جو لکھا ہوا ہے سیگنیچر آب ایگزامین یا پھر آپ کے جو پرکشار تھی کے استاکشر تو یہاں پر آپ کو اپنے سائن کرنے یہ وکشاک کے استاکشر میں آپ کو سائن نہیں کرنا ہے یہاں پر آپ کی جو پریسار لینے والے آئیں گے وہ والے سائن کریں گے تو یہاں پر آپ کو سائن نہیں کرنا ہے ایسے آپ کا یہ پورا پیپر آئے گا اور اس میں آپ کی پرکشارتوی کے لئے اس پرکار سائے رول نمبر وغیرہ ان سے سمجھ اتھام جو باتیں وہ لکھی ہوئی ہوگی تو ان سبھی کی جو اتھر آپ کو پیپر بکلیٹ ہے وہ آپ کو اس پرکار سے ملے گی یہاں پر آپ کے جو کیونکہ کی جو برائے ہوئے آپ کو یہاں پہ لکھ کے دے دیں گے تو یہ آپ کو نہیں بڑھنا یہاں پہ آپ کو باقی ساری چیزیں آپ کے دیان میں رکھنی ہے تو یہ آپ کے سانسکرت کا جو اگزام ہوتا ہے اس کا پورا پہ پر یہ جس سے ہم یہ والا پہ پر دیکھ لیتا ہے آپ کے گھنیت کا پر ٹھیک ہے یہ والا پہ پر جیسے اس پرکار سے آپ کے پورا پہ پر آئے گا اندر کشن جس میں آپ کی جو کشن کے آگے اس کے کھانچہ چھوڑ رکھا ہے دیکھو اس کا اترا آپ ہے آپ کو اس کے سامنے ہی دےنا یہاں پہ اس میں کونسا سہے اس میں 22 سہی تو اس میں آپ کو بی بڑھ بڑھ پر ٹھیک ہے اس میں آپ کے سconfidence سہید ہیں آپ کو سی بڑھنے آئے اس میں آپ کے تیسرے میں ایسات آپ کو یہاں پہ بڑھنا ہے چوتھے میں آپ کے اہم پہ پیسے یہ تو آپ کو یہاں پہ دی بڑھنا ہے پانچے میں آپ کے سی سے ہی دن پہ سی بڑھنا ہے چھٹے میں آپ کے سی ہے ذا آپ کو vber آئے ساتھ میں صرف یہ ہے کہ آ laboratory neurotуляр ترگا ہے پھر آپ کے دیکھیں اس پرکار سے پرسnoch کے لکھنے کے بعد میں lion دہ رکھا ہوگا اور اس کا اتر آپ کو نیا آنچے ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ کو الگ سے کوئی کیسے نمی آنستر لکھنے کی بکلت نہیں ملے گی اور آپ کو سپلیمنٹری بھی نہیں ملے گی ایکسٹر کوئیسن آپ کو कہیں اور جگہ پر نہیں لکھنا ہے نوے کوئیسن کا اتر آپ کو یہیں دینا ہے اس کے علاوہ اور کسی جگہ پر آپ نوے کوئیتر لکھیں گے آپ کی نمبر کاٹھےration ہے یہ دیان رکھنا ہے جسے دس پر کوئی ایک ہونکہ یہیں پہ لکھنا ہے اس کے علاوہ اور کہیں پہ نہیں لکھنا ہے گیار وقت جو استان فکس ہے وہیں بھی آپ کو اس کے اتر دینے ہیں جگہ آپ کو وہاں پہ پہ ملے گی تو اس کے انسان یہ ست یا ست اس میں لگانا ہے اور اسی کا اترہ آپ کو کئی پہ بھی نہیں لکھنا ہے یہ پہ پر میں پورا سول کروا رکھا آپ نے دیکھ لیا ہوگا نہیں دیکھا تو آپ ضرور دیکھ لینا اس کا ویڈیو آپ کو مل جائے گا پلائی لسٹ میں اور اس کے جو بہت سارے جو اور بھی میں نے موڈل پیپر وہ سول کر رکھے پورے پورے جیسے یہ والا ہے تو اس میں آپ کی اس کے اتر آپ کو یہی پہ لکھنا ہے ٹھیک اور پھر آپ کی یہ ایک دے رکھا یہ والی سنگ کی گنن کھن کرنا ہے اس کے بچے گنن کھن ویڈی سے ورگ مل گیاد کرنا ہے تو یہاں پہ ورگ مل گیاد کرنا ہے اور یہی پہ اس کے جو آنسر ہے وہ کو لکھنے اس کے علاوہ اور کئی دوسری جگہ پہ اتر نہیں لکھنا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو پرسنے کی جو اتر ہے وہ آپ کو کوپی میں ہی لکھنی ہے یہ پورا میں نے پیپر سول کر رکھا ہے آپ کا گنیت کا ایک بار ضرور دیکھ لینا آپ کے اسی پرکار کی کوشن آپ کے بول پرکشہ میں دیکھنے کو ملیں گے تو ایک بار اس پیپر کو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے اور اس کا ویڈیو میں نے آپ کو پورا اپلوڈ کر رکھا ہے تو یہ بات آپ کو جو اتنے طور پر دیان رکھنے اس کے علاوہ آپ کو جو آپ کی پرنسپل سارے وہ آپ کو بتا دیں گے اور اس میں کی سہستہ پردان آپ کے سپرکشہ کی وجہارتی اور بیباوکس سے کو پرکشہ سے اس کے سمائے اور ٹیتھیوں کی بارے میں جاگروک کریں اور پرکشہ سے آدھا گھنٹہ پور پرکشہ کے اندر پر ان کی پہنچ ہونی چیت کریں یعنی کی آپ کو جو اپنا ٹائم ٹیبل وہ یاد ہونا چاہیے پتہ ہونا چاہیے آپ کی پرکشہ کونسی ڈیٹ کو کونسے اگزام ہونے والا ہے اور آپ کو ٹائم کا پتہ ہونا چاہیے آپ کی پرکشہ جتنی بجے شروع ہو رہی اس سے آدھا گھنٹے پہلے آپ کو اپنے پرکشہ کے اندر پہ پہنچ جاننا ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ کو اسی طور پر جیان رکھنی بعد میں پھر آپ کو وہاں پہ ایڈمیٹ مندلہ اندر یہ پرویس نہیں دیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کو کچھ باتوں کا اور جیان ہم رکھنا ہے ایک بار اور ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ کیا ہے یہ دیکھو تمہارا آٹھو گلاس کا جو دوزار ٹویس کی جو بورڈ پرکشہ ہونے والی اس کا ٹائم ٹیبل ہے اس میں جو دے رکھا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کس کا پیپر ہے اور پیپر ہے جو کہیں کتنی بجے سے شروع ہوگا تو یہ والا ٹائم ٹیبل آپ کے سامنے پیپر بجے شروع ہو رہا ہے وہ آپ کے 28 مارچ دوزار 24 گروہ آر سے پیپر آپ کے سور ہو جائیں گے اور پہلے دن آپ کے کس کا پیپر ہے آپ کے انگلیز کا پیپر ہے پیپر کتنی بجے شروع ہوگا تو دو بجے شروع ہوگا اور ساڑھے چار بجے تک چلے گا تو آپ کو کم سے کم ڈیڑھ بجے اپنے ایگزام سینٹر پہ پہنچ جانا ہے ڈیڑھ بجے سے پہلے پہلے آپ کو اپنے پہنچ جانا ہے آدھا گھنٹے پہلے آپ کو اپنے پرکشا کے اندر پہ پہنچ جانا ہے پہلا پر آپ کے 28 مارچ کو ہے یہ آپ کے انگریز دکھا ہے دوسرا پیپر آپ کے 29 تاریخ کی چھٹی ہے پھر 30 مارچ کو آپ کے گھنیت کا پیپر ہے دکھو جو بورڈ نے موڈل پیپر جاری کی اگر آپ ان کو بھی اچھے سے تیار کریں گے تو آپ کے کافی چیز میں پیپر میں نمبر آئیں گی کیونکہ بورڈ کا جو پیپر آتا ہے وہ موڈل پیپر پر آدھاریت ہوتا ہے تو موڈل پیپر کو آپ ضرور سے اچھے سے تیار کرنا ہے تیس طریق آپ کے گھنیت کا پیپر ہوگا اور گھنیت کے لیے تو میں آپ کے کئی سارے کیشن بکلیٹ اور بھی میں آپ کے جو پرسنہ بینک آیا ہے پرسنہ بینک آپ کے جو سبھی اسے کے آ چکے ہیں تو وہ سبھی اسے کے پرسنہ بینک کے ویڈیو آپ کو یہاں پر مل جائیں گے پرسنہ بینک کی پیڈی اپ آپ کو اپنے اپ کے اوپر مل جائے گی وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا تو تیس طریقہ آپ کی جو گھنیت کا پیپر اس کے بعد میں ایک اپریل کو آپ کے ویڈیان کا پیپر ہے دو اپریل کو آپ کے ساماجی ویڈیان کا پیپر ہے تین اپریل کو آپ کے ہندی کا پیپر ہے اور چار اپریل کو آپ کے ہوگا ترتی بسہ جو آپ کے لینگویز ہوتی ہیں تھرڈ لینگویز کسی کے محلو سنسکریت ہیں کسی کے اردو بگو تجھے گزراتیں کوئی سندھی لے رکھی ہیں کس نے پنجابی لے رکھی ہیں اور تو یہ والی جو پیپر ہے وہ آپ کے چار اپریل کو ہوسا ہے تو آپ کے جو پیپر کے کورڈ ہے جن کے تھرڈ لینگویز ہیں ان کے پیپر کو جان رکھنا سنسکرت والا کے 71 اردو والا کے 72 ہیں گزراتی کے 73 ہوجیں سندھی کے 74 ہیں اور پنجابی کے 75 ہیں اور ایک ہے یہ سنسکرت جو سنسکرتم جو ہے وہ نائنٹی فائیو کوڈ والی ہے یہ سنسکرد سکشہ ویباق کے لیے ہوتی ہیں تو آپ کے یہ والا پیپر آئے گا سنسکرد والا جن کے لینگوز تھڑ ہیں وہ یہ آپ کو جان رکھنی ہے اس طور پر تو یہ آپ کو ٹائم ٹیبل اچھے جب میں یاد ہوں ایک بات اور آپ کو جان رکھنی ہے یہ والی کی پریشارتیوں کو پردت بکلیٹ میں ہی پرسن کے نیرداری تستان پر ہی حل کرنے ہوں گے یعنی کہ آپ کو جو اترے وہ جو اس کا آنسر جو کیوشن کی نیچے جو جگہ دے رہے ہیں وہیں پہ لکھنا ہے اس کے اترکت اتر پستکہ بکلیٹ پردان نہیں کی جائے گی یہ آپ کو ساپ ساپ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے جو کیوشن پیپر آئے گا اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایک پیج بھی آپ کو وہاں پہ نہیں دیا جائے گا اس کے لیے آپ کو دیان رکھنا ہے رف کاری کے لیے آپ کو الگ سے اس میں پیج ملے گا نیچے آپ کو خالیستان ملے گا وہاں پر آپ رف کاری کر سکیں گے تو یہ بات آپ کو دیان رکھنی کہ آپ کو الگ سے اور کوئی کوپی جو آپ پہ نہیں ملے گی جو کیوشن بکلیٹ آئے گا اس میں اس کے اتر آپ کو لکھنے ہیں تو یہ تو ہو گئی آپ کے مہاتپون باتیں یہ آپ کا کیوشن بینگ کے یہ کیوشن بینگ آپ کے دوہزار چوبیس کے پرکشا کے لیے تیار کیا گیا ہے یہ آپ کے جو ڈائٹ ہے کچامن سیٹی ان کے اور سے یہ جاری کیا گیا ہے اور یہ جو پوری پی ڈی اپ ہے وہ آپ کو ایپ کے اوپر مل جائے گی اپ کا لنک اس ویڈیو کی نیچے آپ کو ڈسکرسن باکس میں دے رکھا ہے اور آپ ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں آپ کے بورٹ پرکشا کے لیے اس کا بھی لنک آپ کو تو یہ پوری پوری جو کیوشن بینگ کے وہ سارا سارا کیوشن بینگ آپ کے آٹھوی کلاس کے لیے ہیں اور یہ اس میں آپ کے ہندی کا ہیں انگریزی کا ہیں ساماجی ویجیان ویجیان گڑیس سنسکر 6 ویسے کے آپ کے کیوشن بینگ دے رکھیں اور سبی کی کیوشن دے رکھیں تو ان کا ڈیٹیل سے جو آپ کو آنسر والا ویڈیو ہے وہ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اس کا لنک ویڈیو کی نیچے آپ کو ڈسکرسن باکس میں مل جائے گا یا پھر آپ لیلیسٹ میں جا کے چیک کر سکتے ہیں نہیں ملے تو یہ اپنے وارس اپ نمبر اس پر میسلز کر جانا ان سبی کا جو لنک آپ کو یہاں پہ اپلابد کروا دیا جائے گا ویسے آپ ڈسکرسن باکس میں چیک کریں گے ہاں پر بھی ان سبی کے لنک اپلابد کروا رکھیں آٹھ وی کے جو بور پرکش ہیں اس کے مورل پیپر اور سارے سارے ایک بار آپ ضرور دیکھنا نا اور ٹیسٹ کا جو لنک ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کی نیچے ڈسکرسن باکس میں مل جائیں گے تو امیت کہتا ہوں آپ کے لیے یہ والی جو چیزیں ہیں وہ سمجھ میں آگئے ہوگی اور یہ سبی آپ کو اچھی پرکار سے باتیں دیان میں رکھنی ہے آپ کے جو ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ آپ کو اپنے پرنسپل سر کے دوار آپ کو پردان کر دی جائیں گے تو یہ آپ کے سائن کر کے وہ دے دیں گے اور آپ کے جو رول نمبر ہے وہ آپ میں جو اپنے سکول میں سر کو پونس کرے جو کلی پرابت کر سکتے آپ کے رول نمبر کتنے ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کو اپنے سکول کے مدن سے اور جاری کروا دیا جائے گا ایڈمیٹ کارڈ آپ کو سکول کے علاوہ اور کئی دوسری جگہ سے نہیں ملیں گی تو یہ بات آپ کو اس طور پر دیان رکھنے ہیں ایڈمیٹ کارڈ آپ کو سکول صحیح پرابت کرنا ہے ایڈمیٹ کارڈ کے اوپر آپ کا جو فوٹو ہونا چاہیے فوٹو اگر صاحب نہیں آرہا ہوگا تو آپ سے ایک فوٹو مانگوا کے آپ کے پرنسپل سرے جو وہ اس کے اوپر سگنیچر کر کے اس کو پرمانیت کر دیں گے تو یہ آپ کو جو دیان کرنا ہے اور پیپر کے جو آنسر ہیں وہ آپ کو پیپر میں ہی لکھنے بکلیٹ میں بکلیٹ ملے گی الگ سے کوئی آپ کو اس میں کشن کے لیے آنسر لکھنے کی سیٹ نہیں دی جائے گی ٹھیک ہے پرکشارتی کو پرتک سے اتر بستکہ نہیں دی جائے گی دیان رکھنا ہے تو آپ کی جو کشن میں بینک میں ہی آپ کو جو اس کا اتر بستکہ ہوگی وہ ہی آپ کا جو اس میں اپنا رول نمبر لکھ کے اپنا اتر لکھنا ہے تو میں آپ کو سارے چیزیں یہاں پہ سمجھا دیا اور بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو آپ جو کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں آپ ٹیسٹ دے دینا ٹیسٹ کا لنک اس ویڈیو کی نیچے آپ کو ڈسکرسن وقت میں دے رکھا بہت ہی شاندہ آپ کے نمبر آئیں گے اس سے